جی اسلام علیکم ہاں جی اسلام ہم موجود ہیں راولپنڈی میں اور راولپنڈی کے ایک بہت تاریخی گورہ قبرستان ہے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں گورہ قبرستان راولپنڈی کے یہ جو سامنے آپ قبر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اٹھارہ اٹھارمی صدی کی تقریباً دو صدیوں پہلے کی ایک مہراجہ تھا تو یہ اس کی قبر ہے راولپنڈی کا شمار پاکستان کے تاریخی شہروں میں ہوتا ہے اور اس قبرستان کے اندر ہم نے ایسی بھی قبریں دیکھی دو تقریباً چار سو سال پہلے کی ہیں تین سو سال پہلے کی ہیں اور اٹھارمی صدی کے قبریں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں سپیشلی جب برے صغیر کے اندر انگریز انہوں نے تقریباً ایک سو سال یہاں پہ حکومت کی ہے تو بہت سارے گوروں کی یہاں پہ قبریں ہیں اور بڑی تاریخی قبریں ہیں دو دو صدی سے پرانی یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایٹین سیونٹی فائف کی ایک گورے انگریز کی یہ سامنے ایک بڑی تاریخی قبر ہے یہ ساتھ بے شمار پرانی قبریں ہیں اس میں بہت ساری قبریں نائب ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ بیچ بیچ میں سے کافی پرانی قبریں ہیں یہ جو قبر ہے سامنے یہ کوئی اس کی ایٹین ایٹی ون کی ہے یہ قبر یہ ایک اور تاریخی مذہب قبر اور یہ بھی اٹھارویں صدی کی ہے اور چونکہ اٹھارویں صدی کے اندر برسویر کے اندر انگریز انگریز انہوں نے یہاں پہ حکومت کیا تقریباً ایک سو سال تو جو انگریز تھے ان کی یادیں ان کی قبریں ان کے مقبریں وہ برسویر کے اندر وہ رہے یہ ایک بہت ہی تاریخی دراخت ہے اور یہ تقریباً دو سو سال پرانا دراخت ہے یہ اٹھارویں صدی کا دراخت ہے گورے قبرستان کی اندر اور اس کو سائڈوں سے تراشا گیا ہے یہ بہت بڑا ایک دراخت تھا دو سنچریز پہلے تھا یہ راولپنڈی کے اندر دو ہی گورے قبرستان ہے ایک یہ پاکستان ریلوے سٹیشن کے ساتھ قبرستان ہے اور ایک قبرستان آج کل لالکرتی نام کا ایک بازار ہے راولپنڈی کے اندر وہ بھی بہت تاریخی بازار لالکرتی بازار تو اس کے ساتھ ایک گورہ قبرستان ہے راولپنڈی میں دو بڑی قبرستان ہیں گوروں کے بڑے تاریخی ہیں یہ ایک اور قبر بڑی تاریخی یہ تقریباً تین سو سال پہلے کی قبر ہے یہ بھی ایک بہت پرانی قبر ہے تاریخی یہ قبر کے اون پر مورتی بنی ہوئی آپ کو نظر آئی گی تو یہ مورتی والی قبر بقول یہاں کی چوکی داروں کے بہت ایک تاریخی قبر ہے لیکن اس کے اون پر جو ڈیٹ ہے وہ میسنگ ہے چونکہ انگریزوں نے تقریباً ایک سو سال ہندوستان پر حکومت کی ہے تو یہاں کی جو وائسرائی تھے اور یہاں کے سرکاری ڈیپارٹمنٹس کے اندر بڑے بڑے عوضوں کے اون پر انگریز تھے تو وہ یہاں پر متفون ہیں ان کی قبریں تو بعض قبروں کے اون پر چاندی کے سکھے جو تھے وہ بڑی تعداد میں تھے یہ ایک اور تاریخی قبر انگریزوں کے جو بڑے بڑے حکومتی حلکار تھے ان کی قبروں کے اون پر چاندی کے سکھے تھے بہت زیادہ تو وہ بعد میں لوگوں نے یہاں سے اتار لیے کثیر تعداد میں یہاں ایسی قبریں ہیں جن کے اون پر چاندی کے باقیادہ سکھے لگے ہوئے تھے لیکن آج ان میں سے کوئی سکھ کا نظر نہیں آ رہا جن قبروں کے اون پر مورتیاں بنی ہوئی ہیں یہ انگریزوں کے ایلیٹ کلاس تھے جو بڑے بڑے سرکاری ہوتوں کے اون پر فائز تھے اور آج راولپنڈی کے اس گورے قبرستان میں مطفون ہیں صدیوں پرانی مورتیاں اور صدیوں پرانی قبریں پرانے درخت ہے یہاں سے اس قبرستان کے اندر تقریباً دو دس سنچریز کے تین چین سنچریز کے پرانے درخت ہے لیکن اس کو حکومت نے اب کاٹ دیا ہے اپسوں کی جڑیں کافی کھوکلی ہو گئی تھی تو حکومت نے حفاظتی تناظر میں انتمام درختوں کو ڈیمالش کیا خواتین و حضرات یہ مناظر تھے راولپنڈی میں گورہ قبرستان کے اور کیمرے کی آنکھ کے ذریعے اس کو محفوظ کیا اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں ہوں یونس جعبیت اللہ حافظ